ایک مرتبہ ایک بڑا مشہور مناظر تھا حبیب یمنی وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس کو بلائیا گیا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کر وہ حضور سے مناظرہ کے لیے آیا حضور کے بارگاہ میں پہنچا اس نے کہا میرے آپ سے دو سوال ہیں اگر ان کو حل کریں تو مانو اللہ کے رسول ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو اس نے کہا کہ سب سے پہلے نبی وہ ہوتا ہے جس کو حکم زمینوں پہ بھی نہیں بلکہ آسمانوں پہ بھی چلتا ہو اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں تو یہ چاند جگمگا رہا ہے نا آسمان پہ اس کو توڑ کے دکھا دیں تو میں مانو آپ اللہ کے رسول ہیں اتنے بڑے دربار سے اتنا سا سوال چاند توڑ کے دکھا دیں اس کو کیا بتا امام سیوتی نے نقل کیا ہے علماء بیٹھے ہیں امام سیوتی نے نقل کیا ہے آپ نے پڑا ہوگا حضرت عباس نے اے حضور نے سوال کیا حضرت عباس حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں بڑے غور سے سننا اللہ اکبر حضرت عباس حضور کے پاس بیٹھے ہیں عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ سوچ رہا ہوں آپ کو یاد ہو کر حضور نے فرمایا اگر تمہیں یاد ہے تو میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا حضور تم یہ یاد کر رہے ہو نا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں یاد کر رہا ہوں جب آپ کی عمر مبارک تھوڑی تھی نا یہ امام جلال الدین سیوتی نقل کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی کے بارے میں اشرب علی تھانوی نے بھی کہا ہے جلال الدین سیوتی وہ بندہ ہے جس کو بہتر مرتبہ جاگتی آج سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے اللہ اکبر خاصائصہ قبران کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت عباس نے عرص کی کہ یا رسول اللہ آپ کی عمر مبارک ابھی کم تھی یہ حضور کے چچا بھی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جلے مبارک میں تھے مات میں تھے جلے میں تھے یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا اور آپ اپنی اگلی یوں ہلا رہے تھے یا رسول اللہ جب میں نے آسمان پہ دیکھا تو میں نے دیکھا چاند آپ کے اشارہ کے بطاقے چند رہا ہے اللہ اکبر کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا حضرت نے کہا نا اللہ اکبر اس نے کہا یہ چاند توڑ کے دکھا دیں تو میں مانوں اللہ کے رسول ہیں اتنے بڑا دربار سے اتنا سا سوال کیا حضور نے فرمایا اس میں کون سے مشکل ہے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ابھی ابھی امنی نے کہا پھر ٹھہریے مجھے جن جنہوں نے بھیجا ہے لا میں ان سب کو بلاتا ہوں بعض روایات شکل کمر تو بخاری میں بھی موجود ہے لیکن یہ مختلف روایات میں موجود ہے کہ اس نے اعلان شروع کر دی اس نے کہا کہ آج دیکھ لو جو انہوں نے وہ کر کے دکھانے کو کہہ دیا ہے جو آج تک کسی نبی نے بھی نہیں کیا شکل کمر کا موجودہ کسی اور نبی نے بھی نہیں کر کے دکھایا قرآن جو حضور علیہ السلام کو بلا یہ قلام کو اللہ نے سب سے بلند مقام اتا فرمایا اور شبہ محراج جو حضور نے سفر کیا کسی اور کو یہ سعادت نہیں ملی اللہ اکبر اس نے کہا وہ کر کے دکھانے کا فرما دیا ہے جو آج تک کسی اور نے نہیں کیا جمع ہو گئے لوگ مخلوق جمع ہو گئی اب صحابہ کہتے آ رہے ہوں گے آؤ دیکھو آج میرے نبی کیا کر کے دکھا رہے ہیں اب منافق بھی خوش کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا بھلا چاند توڑنا کوئی آسان کام ہے چاند تو نہیں توڑ سکیں گے منافق اور مجھ نے یہ کہہ رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں آج آ کے دیکھو تو صحیح ہمارے آقا کیا کر کے دکھائیں گے جمع مخلوق لوگ سوچ رہے ہیں چاند کیسے توڑے گے حضور پا ایک ملچے بقام پر تریب لے کے جاتے ہیں ایک اشارہ کرتے ہیں ایک اشارہ کرتے ہیں حضور کے ایک اشارہ سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ایک شیر حضرت کا بڑھ لوں سور جلٹے پا اپلتے ہیں اور چاند اشارے سے ہو جاتا ہے علد نجدی دیکھ لے خود رب رسول اللہ کی علد نجدی دیکھ لے خود رب رسول اللہ کی علد نجدی دیکھ لے خود رب رسول اللہ کی لاوہ رب العرش جس کا جو ملا آپ سے ملا لاوہ رب العرش جس کا اور اچھا ہے ملا آپ سے ملا جو ملا آپ سے ملا پٹتی ہے کون ہے نمی نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کون ہے نمی نعمت رسول اللہ کی ٹوٹ جائے گے کلاکاروں کے سب ہی قیدوں بر ٹوٹ جائے گے کلاکاروں کے سب ہی قیدوں بر ہش میں کھل جائے گی تاکت رسول اللہ کی ہش میں کھل جائے گی تاکت رسول اللہ کی آخری شہر سماعت کر لیجئے اور پہ میں اپنی بات جو کر رہا ہوں یا مکمل کروں اور گفتگو مکمل اللہ اکبر تجھ سے آئے چلت کیا مطلب وہاں بھی دور ہو اٹھ منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ ایک بار جاتو رسول اللہ کا ہے ہاتھ تھا کہ کہے گا ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ الحمدللہ نقش بندی ہوں اور پکا نقش بندی ہوں میں مجددل پیسانی کا غلام ہوں اپنے شیخ کامل کے ہاتھ سے مجھے حضرت بھاؤتی نقش بند کا ہاتھ موجود ہے الحمدللہ لیکن میری نقش بندیت میں ذرا جامی والا بھی رنگ ہے مولانا عبد الرحمن جامی والا بھی رنگ ہے بڑی مشکل سے بیٹھتا ہوں میرا تو دل کرتا ہے میں نچ نچ کہکا ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ ہم رسول اللہ ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ کی ہم رسول چلت رسول اللہ ہم رسول اللہ تل کرتا ہے میں نچ کہکا ہم رسول اللہ ہم رسول اللہ ہم رسول اللہ ایرادا ایرادا خود صاحب ہے قرآن احمدہ حضور تجھ سے کا ممکن ہے پر مہت حت رسول اللہ کی بات مکمل کرو اللہ حوالکبر حضور نے ایک اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہوگا عبیب یمونی کا موں کھلا ہے سب دیکھ رہے ہیں چاند دو ٹکڑے کر دیا وہ بھی ایک اشارہ سے اچھا بھی وہ اسی میں احران ہے حضور نے اس سے بھی افر کی بات فرماتا